یہ خالی لوڈ صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ تمام ادارے اس وقت متنازے ہو چکے ہیں کہ میں کہتا ہوں سسٹم کولیپس ٹوٹل کولیپس مطلب کولیپس ہو چکا ہے سسٹم اگر آپ کہیں کہ ہم سب نے جمہوریت سے بے وفائی کی ہے کلکتہ میں ایک شدی پہلے ٹرین منی تھی اسٹیبلشمنٹ نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی ہیں یہ کیا حکومت ہے کہ پاکستان میں تہتر سالوں میں پولٹک صرف اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے لوگ خاموشی تو بیٹھیں کہ آگے کیا ہوگا کون حصد کرے گا ابھی آپ نے پاکستان کے ٹی بی چینلر پر چل رہی پرچرچہ کا جو انس سونا اس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کے بیچ جو تناو تھا اب وہ بڑھ کر آنتری کلہ کا سکل اکتیار کر لیا ہے اس سے وہاں کی پرساسنک بیوستہ کبھی بھی دھوست ہو سکتی ہے یا کہنے والا کوئی عام سکس نہیں بلکہ پاکستان کی ایک مہتپون سکسیت سیوانی بریپت لیپٹینٹ جنرل نعیم خالید لودی ہیں یہاں اداروں کا تات پر یہ سینہ چونی ہوئی سرکار نیائپالی کا پولیس تتھا بیروکریسی سے ہے پہلے سینہ کی ڈر سے کوئی بھی ادارہ یا وہاں کا کوئی بھی پرساسنک بیبھاگ آپس میں تناو یا جھگڑا نہیں کرتا تھا کیونکہ کوئی بھی بیباد ہوتا تھا تو سینہ اسے چپ کرا دیتی تھی پر جب سے پاکستان کے بھوت پورو پردھان منتری نواز شریف نے اپنے دیش کے سینہ کا کالا چٹھا کھولا ہے تب سے لوگوں کا ڈر اب سینہ سے کم ہونے لگا ہے لوگ کھل کر سینہ کے بارے میں بولنا سرو کر رہے ہیں آئیے اس سمجھ میں آگے کی سنتے ہیں پرچر چاہتے ہیں یہ خالیلوز صاحب کا یہ پوائنٹ ہے کہ تمام ادارے اس وقت متنازع ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے متنازع ایک دوسرے کو خود بنا رہے ہیں ایک دوسرے کی جمین میں آ رہے ہیں نامکمل کاروائیاں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں دیکھیں گزارے یہ ہے ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں کوئی استثناء نہیں ہے ہم اپنی یہ ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے وہ جبر کا بھی شکار ہے اس کو فتح کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اس کا گلہ گھونٹنے بھی یہ ایک پہلو یہ بھی ہے دوسری طرف یہ ہم نے کیا اچھا آپ پولٹیکل پارٹیوں کو دیکھ لیں پولٹیکل پارٹی ایک خاندان کی جاگیر ہے ہم سب نے جمہوریت سے بے وفائی کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے پہاڑ جیسی غلطیاں تھی ہیں سب کسوروار ہیں جو جنر خالد لودی جو بات کہہ رہے ہیں اس سیچویشن میں اس طریقے کار کے ان سیاسی جماعتوں کے یہ میڈیا جو بجائے خود مظلوم بھی ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا میڈیا سے تعلق ہے جو بدقسمتی کے ساتھ ہماری ملکی سیاست سیاست میں کیا کہوں گا یا میں اس کو گورننس کہا جائے یعنی بہت سارے معاملات ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک گرداب میں بھتے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ اس گرداب سے کیسے نکلتے ہیں تلخیاں روج پہ ہیں اس پوری صورتحال میں جو ریاست ہے وہ ریاست کا نظام رک گیا ہے اپنی جگہ بہتا ہوں سسٹم کولیپس ٹوٹل کولیپس مطلب کولیپس ہو چکا ہے سسٹم اگر آپ کہیں کہ کوئی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے کوئی سب کمیٹیاں کر رہی ہیں کوئی سڑکوں پہ کچھ ہو رہا ہے نہیں ایسا بھی نہیں ہو رہا ایک اتنا کھچاؤ ہے اور تناؤ ہے کہ وہ زیادہ ہر سے چل نہیں سکتا اس ملک میں قانون کی حکمرانی اگر ہو تو اس ملک میں کبھی بھی کوئی ادارے ٹکراؤ نہیں کریں اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہونے دی جاتی ہے نہ کبھی ہے آپ اس میں پولیس ریفارمز لے لیں اس میں باقی ریفارمز لے لیں سیبل ملیٹری ریلیشنشپ لے لیں یہ سب اس کے دائرے میں آتے ہیں لیکن اس ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں کی گئی اور اس کا اترام بھی کبھی نہیں کیا گیا اور اسی وجہ سے یہ کانفلیٹ زیادہ شاپ ہوا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار آپ اسی جملے سے اندازہ کر لیں وزیر آدم کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے تو اگر یہ مان لیا جائے تو اس ملک میں پھر یہ بات تو درست ہے نا کہ پاکستان میں تہتر سالوں میں پولٹک صرف اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے انہوں نے لوگ پیدا کیے انہوں نے جماعتیں بنائی انہوں نے جماعتیں توڑی انہوں نے حکومت بنائی انہوں نے حکومت توڑی تو سب سے پہلا ریویو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پولٹیکل رول پر کرنا چاہیے کہ ان کی ڈومین یہ ہے یا نہیں ہے ان کی ڈومین میں یہ چیز آتی ہے یا نہیں آتی اور کشمیر کا معاملہ مجھے بالکل کھٹائی میں نظر آتا ہے پاکستان ایک مشکل دور میں ہے امریکہ کھلا انڈیا کی سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں نا جس ملک میں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے پانی کے مسائل ہیں پٹرول آخر میں آپ افغانستان میں آئی تک پٹرول کا معاملہ نہیں ہوا تیس سال سے حالت جنگ میں ہے کبھی بنگلہ دیش میں پٹرول کا معاملہ آپ نے نہیں سنا یہ کیا حکومت ہے کون عزت کرے گا آپ کی ہمیشہ ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو آپ نے نظریہ ضرورت کے تحت لاکر بیٹھا دیا گیا پھر اس کو یہ بھی استیار دے دیا گیا کہ جائیں آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں چاہدے کو تو ہماری ہاں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں پھر یہ کرپشن کاروبار بن گیا سیاست سیاست ایک کاروبار بن گئی بڑے لوگ کی فیملیز تو اپنی جگہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ اپنی فیملی کو پولیٹکس میں لے آئے تو ہماری ہاں مروسیہ جو ہے وہ نیچے تک چلی گئی ہے تو جب تک یہ چیز نہیں ڈیٹرمنٹ ہوگی کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا دراصل مانے کیا ہیں لوگ خاموشی سے بیٹھیں کہ آگے کیا ہوگا ہے نا ریاست ہوگی تو پھر وہ باقی سیاست بھی چلے گی کام بھی چلے گا لوگ کی زندگیاں بھی نہیں بہتری کی طرف جائیں گی تو وہ سہر تعلیم وہ اب ساری سائٹ پہ حتیٰ کہ کرپشن اور وہ بھی ایک طرف رہ گئے یہ تناؤ جو ہے یہ کسی اور رخ پہ جاتا نظر آ رہے ہیں عدلیہ بھائی لوگ فانسی چڑ گئے اور سپریم پورڈ نے کہا کہ ان کو برکت دیا جائے یہ کیسی عدلیہ ہے بھلا اس میں عدلیہ قصوروار ہے یہ عدلیہ کو جن لوگوں نے سہولتے فرام کرنی ہے یہ جو سسٹم ہے ججوں کی تربیت کا اور انتخاب کا یہ پولیس ہے جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یک سر بدل دوں گا جس میں چھے آئی جی بدل دیا گیا اور جس میں ڈی آئی جی صاحب آئے جانا ہے انہوں نے کہا تین مہینے میں آپ لاہور چیخ کر کے بول کر کہے گا میں بدل گیا ہوں پاکستان میں صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کا پروبلم نہیں ہے بہت قسمتی سے پاکستان کی پولیٹکس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح اور یہ ہماری کمزوریاں ہیں یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں ڈیل کرواتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں لوگوں کو نکلواتی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے پولٹیکل سسٹم کو ڈیریکشن دیتی ہے وہ ہوتی ہے اور یہ سب کی اشیوات سے ہوتا ہے سب اگری کرتے ہیں اس چیز پر تو ہماری ہاں اتنا خراب سسٹم ہو گیا ہے سوائے اس کے کہ آپ پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں پیسے کھائے جاتے ہیں کمیشن کھائے جاتا ہے میسیف کرپشن ہوتی ہے تمام ادارے تباہ کر دیئے اس شہر میں نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہ پینے کا ساپ پانی ہے پانی کا ٹیکس دوگ دیتے ہیں پینے کا ساپ پانی ان کو نہیں ملتا اسی وہی ادارہ اپنے ٹینکر جلاتا ہے اور ساتھ میں مجھے ٹیکس کا نوٹس بھی بیشتا ہے کہ میں ٹیکس بھی دوں اس کا بھائی بلدیاتی اداروں کے بغیر جدید طرز حکومت کا کوئی تصور نہیں ہے اور ان کے پاس پولیس ہونی چاہیے جیسے کہ نیو یارک میں ہے لندن میں ہے عزت آپ نے اپنا اترام اور عزت خود کروانی اور انر طریقے سے آپ سٹرانگ ہوں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی یہاں کوئی اٹریکشن ہوگی کوئی مارکٹ ہوگی کوئی بزنس ہوگی تو ٹریڈ کی بنیاد پر ممالک جو ہیں آج کل اپنی ایکویشن قائم کرتے ہیں تو آپ کا اگر نام ہے تو دہشتگردی ہے اس کے نام پر آپ کا نام ہے پاکستان کی اصلی سمسیا کاسمیر نہیں بلکہ وہاں کی سینہ ہے آپ لوگوں کو گیاتھی ہوگا کہ پاکستان کی سینہ کی دخل پاکستان کے ہر چھوٹے ماملے میں ہوتا ہے چاہے کسی کی بھی سرکار ہو ساسن اصل میں سینہ ہی کرتی ہے جو سینہ کی بات نہیں مانتا اس سرکار کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے یا اسے گیا کر مارسل لا لاغو کر دیا جاتا ہے کوئی بیکتی اگر بولنے کی جورت کیا تو اسے بھی گائب کرا دیا جاتا ہے سینہ کی اتنی زیادہ دکھنداجی ہے کہ وہاں کے ان ادارے ڈپارٹمنٹ جیسے جوڈیسیری بیروکیسی آدھی بہت ہی تناؤ کا انبھاو کرتے ہیں سینہ اپنے حساب سے نیالے سے نرڑے بھی کرا لیتی ہے یہاں تک کہ سینہ کا کوئی اماندار ادھکاری بھی بولنا چاہتا تھا تو سینہ بھی اسے گائب کرا دیتی تھی ویسے کتنے جنرل یا ریٹائرڈ ملیٹری کے لوگوں کا ماملہ سامنے آیا ہے جنہیں سینہ نے گائب کرا دیا جو کبھی سچ بولنے کی جورت کیے تھے تاک پر کہ سینہ کا بول بولا وہاں اتنا زیادہ ہے اور اتنا اس کا ڈر ہے کہ اس کے خوف سے کوئی بولتا نہیں ہے جب سے وہاں کے بھوت پورو پردھان منتری نواز شریف یا سنجک بیٹھک میں جب سینہ کے بارے میں بولا ہے تب سے لگتا ہے کہ ان کے بھاسر نے وہاں کے لوگوں میں یا سنجیونی کا کام کیا ہے اور اور اب لوگ سینہ کی گلتیوں کو ساملے نانی لگے ہیں پاکستانی سینہ نے کیول بھارت کے ساتھ ہی چھوٹے بڑے چار جدھ لڑے ہیں اور چاروں میں پاکستانی سینہ کو ہار کا ہی موہ دیکھنا پڑا ہے لیکن پاکستان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھارت نے ہی پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے جباب میں پاکستانی سینہ نے بھارت کا جباب دیا تھا اور وہاں تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دو میں تو بھارت سے جیتے جیتتے رہ گئے اور دو میں جیت بھی گئے تھے اسی بھارت کے حملے کا ڈر بتا کر وہاں کی سینہ اپنا استطف قائم کیے ہوئے ہے لیکن اب وہاں کی سینہ کی کلائی کھلنے لگی ہے سینہ کے کالے چھٹھے سامنے آنے لگے ہیں یہاں تو ایک دن ہونا ہی تھا آخر جھوٹ کتنے دن تک اپنے کو ستھ کے لبادے میں چھپا کر رکھ سکتا تھا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے